ہیلو فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں اچھے ہی ہوں گے دوستو میں ہوں سید پرویز تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں یہاں پر ہم کالر کی نو کے لئے کالنا سیکھیں گے دھاگے کے ذریعے تو ہم نے یہاں پر اپنے کالر کو چپکا رکھا ہے اس طرح سے چپکانے کے بعد میں ایک پیس لیا ہے نیچے اس کی برابر اس سے تھوڑا سارا ایکسٹرا ہے اور اب ہمیں کیا کرنا ہے اس کو اس طرح سے رکھنا ہے اور رکھنے کے بعد میں یہاں سے سلائی لگانا شروع کریں گے بکرم کی جڑ میں بلکل چپٹا کے بھی نہیں کرنا ہے اور ہٹا کے بھی نہیں کرنا ہے مطلب کے بار ہلکا سا اور ذرا سارا ہٹا کے تو اس طرح سے سٹارٹ کریں گے اب جب یہاں تک ہم آ جائیں گے تو یہاں پر ہمیں جہاں پر نوک ہے نوک سے ایک ٹاکہ پیچھے اپنے سوئی کو روک لیں گے اس طرح سے یہ ایک ٹاکہ پیچھے ہم نے اس کو روک لیا ہے روکنے کے بعد میں اب ہمیں کیا کرنا ہوگا ایک دھاگا لینا ہوگا اس طرح سے جیسے کہ ہم بٹن لگاتے ہیں دھاگا کر لیتے ہیں چوور ویسی اس کو اس طرح سے کرنا ہوگا کرنے کے بعد میں یہاں سے ہم اس کو کاٹ لیں گے یعنی کہ یہ دوسری نوک کے لیے ہو گیا اور یہ اس نوک کے لیے ہو گیا اس کو اس طرح سے ہمیں اٹھ لنگے جس سے کہ پتلا ہو جائے اور اچھی طریقے سے فس جائے یہاں پر بوٹ کو اٹھائیں گے اور بوٹ کو اٹھانے کے بعد میں یہاں پر فانس دیں گے اس کو کیونکہ ہم نے ٹاکہ جو روک رکھا ہے نا وہ ایک نوک سے ایک ٹاکہ پیچھے روک رکھا ہے اس طریقے سے فانس دیں گے اس کو اور اس کے بعد ٹاکہ بڑھا لیں گے سوی نیچے کر دیں گے ٹھیک ہے اسی نیچے ہیس ٹیم اس کو اس طریقے سے پکڑیں گے دونوں دھاگے کو اور ادھر کر دیں گے بیچ میں بلکل یعنی کہ ادھر تو یہ ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے کر دیں گے اب ہم یہاں پر پھر سلائی لگا لیں اب ہم یہاں پر بھی ایک ٹاکہ پیچھے روکنا ہے اور ایک ٹاکہ پیچھے روکنے کے بعد میں وہی اپنے دھاگے کو لینا ہے اس طریقے سے اس کو امیٹ لینا ہے اور اس کو دونوں کپڑوں کے بیچ میں ڈال دیں گے اس طریقے سے اب ہم یہاں پر اس دون دھاگوں پکڑ لینا ہے اور اس کو اسی طرح بیچ میں کر دیں گے ٹھیک ہے اس پر کا ہے اب ہم جو نیچے والا کپڑا ہے اس کو ہلکا سا ٹیٹ رکھتے ہیں جس سے کہ پیچھے ہم سلائی لگائیں اوپر سے کولر پر تو جھول نہ مارے اب ہم اس کو جو بھی ہمارا ایکسٹر کپڑا ہے اس کو کر لیں گے کٹنگ اور کٹنگ کرنے کے بعد یہاں پر چھوٹے چھوٹے کٹ لگا دیں گے اب ہم نے یہاں پر کٹ لگا دیا ہے اس کو اس طرح سے پلٹنا ہے اس طرح ٹھیک ہے اور اپنے کے دونوں دھاگے یعنی کہ ایک دھاگہ نہیں پکڑنا ہے دونوں دھاگے پکڑنا ہے اور اس طرح سے کھینچ لینا ہے یہ دیکھ لیجئے یہاں پر یہ بلکل نوک ایک دم باریک نکل چکی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اسی طرح ہم اس طرح پلٹیں گے اور اس دھاگے کو پکڑ کے کھینچ لیں گے تو دوستو نوک لکالنے کا سب سے آسان طریقہ ہے آپ کہنچی سے نوک لکالتے ہیں کہنچی کی نوک سے تو یہاں پر کپڑا فٹنے کا بھی ڈر رہتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ نوک لکالا کریں اور یہاں پر ہم اس طرح سے ناکھون لگا دیں گے ناکھون لگانے کے بعد میں یہاں پر ہم سلائی لگائیں گے ایک پیر کی اب ہم نے یہاں پر سلائی لگا لی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے سلائی یہاں پر لگا لی ہے اب سلائی لگانے کے بعد میں یہ کولر کی سیدھی سیڈ ہے جہاں پر ہم نے چپکایا ہے یہ والا پلہ ہے اور یہ استر والا پلہ ہے تو ہمیں اُلٹی طرف کو اس طرح سے اس کو فولڈ کرنا ہوگا ٹھیک ہے اس طرح سے نوکوں کو موڑ دیں گے یہ اس لیے موڑتے ہیں کہ ہمارا کولر پینتے ٹائم اوپر کو اس کی نوکے فولڈ نہ ہو تو اس لیے ہم یہاں پر اس طریقے سے گھما لیتے ہیں اور یہاں سے ہلکا سا کھینچ لیتے ہیں زیادہ نہیں کھینچنا ہے آپ کو وہ اس طریقے سے ہلکا سا کھینچ لینا ہے اور سلائی لگا دینا ہے اب جو نیچے کا ہمارا یہ ایکسٹرا کپڑا ہے اس کو اپنا براور سے کٹنگ کر دیں گے کولر کے براور سے کٹنگ کرنے کے بعد اس کو کریں گے اس طریقے سے فولڈ اور بی سینٹر میں ہمیں یہاں پر کٹ لگا لینا ہے اب دوستو ہم لیتے ہیں بین پٹی تو بین پٹی ہماری یہ ہے بہت سے لوگ ہاتھ پیر کی سلائی لگا لیتے ہیں میں بھی لگاتا تھا مگر میں اب نہیں لگاتا ہوں ٹھیک ہے اور سب سے پہلے ہمیں اس کا یہاں پر اس طریقے سے براور سے مارزن کو بلکل براور کٹنگ کرنا ہے اپنی بین پٹی سے اوپر کے سیڈ میں ایک پیر چھوڑتے ہوئے یعنی کتنا اتنا دیکھ لیجی یہاں سے ٹھیک ہے اتنا چھوڑتے ہوئے اب ہم کیا کریں گے اس کو یہ ہمارا جو کولر یہاں تک ہے بین پٹی اس بین پٹی کو بلکل ملا لیں گے صحیح کر کے چھوٹی بڑی نہ ہو اور بی سینٹر میں کٹ لگا لیں گے چھوٹا سا اس کے بعد میں ہمیں یہاں پر کٹنگ کرنا ہے وہ آستر تو آستر کس طرح کیسے کٹنگ کریں گے اس طریقے سے رکھیں گے رکھنے کے بعد میں یہاں پر ہم اس پر کار رکھیں گے اور اپنے بین پٹی کے ڈھال سے اس پر نشان لگا دیں گے اس طریقے سے ٹھیک ہے اور نشان لگانے کے بعد میں اس کو کر لیں گے کٹنگ کٹنگ کرنے کے بعد جہاں پر ہمارا بین پٹی میں کٹ ہم نے جو لگایا ہے ٹھیک ہے بین پٹی میں جو ہم نے کٹ لگایا ہے وہیں پر ہی ہم اس پر چھوٹا سا کٹ لگا دیں گے اس پرکار اب ہمیں کیا کرنا ہے اپنے اس کولر میں یہ کولر کا کٹ لیں گے اور بین پٹی کا کٹ لیں گے اس کو اس طریقے سے ملا کے اور سلائی لگا دیں گے آدھی آدھی کر کے اور آدھی ادھر سے لگائیں گے سلائی لگانے کے بعد اب ہمیں یہاں پر کیا کرنا ہے دھا گیا وغیرہ سب کٹ کر لیں گے جو بھی ہیں اور اپنے اسطر کو لگانا شروع کریں گے ٹھیک ہے جو ہمارا یہ کٹ ہے اس کٹ سے ملائیں گے اس طریقے سے اور سلائی لگانا سٹارٹ کر لیں گے ملائیں گے ملائیں گے ملائیں گے زیادہ نہ کھولیں اور یہاں سے کریں گے کٹ باقی ہمارا مارجن برابر ہم نے پہلے کٹ کر لیا ہے یہاں سے کٹ کریں گے ایکسٹر اور نو کو پہ ہلکا سا کٹ دیں گے اس طریقے سے اور اپنے کالر کو لیں گے پلٹ ہم نے یہاں کالر کو پلٹ دیا ہے پلٹنے کے بعد میں ٹھیک ہے اور یہاں سے اس طریقے سے سلائی لگا لیں گے تو دوستو ہم نے یہاں پر سلائی لگا دی ہے اب یہاں سے جتنا ہمارجن لیں گے اتنا یہاں پر کٹنگ کر دیں گے یعنی کی ایک پیر کا مارجن لیں گے ایک پیر سے تھوڑا سارا زیادہ اور اس سے کٹنگ کر دینا ہے واقعی کا مارجن اور یہاں بیس سینٹر میں یہ اپنے بین پٹی کے ٹھوکے ملانے کے بعد میں اور پیس سینٹر میں لگا دیں گے کٹ تو دوستو یہاں پر دیکھیں ہمارا کالر بن چو گا ہے پیچھے کی سیٹ سے بھی بلکل فنیشنگ ہے کوئی یہاں پر جھول وغیرہ نہیں ہے اور ہم نے دھاری بھی ملا رکھی ہیں ٹھیک ہے آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی تو دوستو آپ کو آئی ویڈیو کیچی لگی پلیس کمنٹ کر کے ضرور بتا ہے آپ کو آئی ویڈیو اچھے لگی اسے لائک ہوش ہے کرنا نہ بھولیں چینل پہ پہلی بار آئے پلیس چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور جائیے گا اچھلی دوستو ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تھانکس ور وچنگ